سردی آتے ہی سب سے ادھک ماترہ میں کھائے جانے والا سب سے سستہ ڈرائی فروٹ مونگ فلی ہوتی ہے سردی میں یہ پرتی گھرمی روجانہ کھائے جانے والا ڈرائی فروٹ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے نیمیت استعمال سے آپ اپنے سریر کی گھنکی کو باہر نکالتے ہی توجہ کو بھی نکال سکتے ہیں اور ہر دیاروگوں میں اس کا استعمال کرنے سے ہر دیاروگ کی کو جاتے ہیں اور گیس اور پیٹ سمبند سمسیاؤں میں بھی ہے اور اوزدی کا کام کرتی ہے ڈاکٹر نے مونگ فلی کھانے کو لے کر سجاؤ دیا ہے آئیورویدک چکٹسک ڈاکٹر تپتی سی ایچ سی کھیکڑا باقبت نے بتایا کہ مونگ فلی گھروی بوک اور ڈرائی فروٹ سے اس ڈرائی فروٹ کا سردی میں نیمیت سیون کیا جانا چاہیے اس کا نیمیت سیون کرنے سے مونگ فلی میں موجود انٹی اوکسیڈنٹ سریر میں جانے کے بعد سریر کی گھنگی کو باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں اور تبچہ مونگ فلی کھانے سے نکھڑنے لگتی ہے وہیں سردیوں کے موسم میں ہر دیاروگ کیوں کے لئے مونگ فلی ایک بہت ہی اچھی عوشتی کا کام کرتی ہے ہر دیاروگوں میں یہ رہی ہے رہات پہنچاتی ہے وہیں کینس اپا چور پیٹ سنبندی سمسیہوں میں بھی لاب دایا کے پرتیہ کی ویکتی کو مونگ فلی کا ضروری ماترہ میں سیون کرنا چاہیے جس سے اس واس سنبندی سمسیہوں میں رہات مل سکے ڈاکٹر دیپتی نے بتایا کہ مونگ فلی کا سیون کرنے سے یاد داست اچھی ہوتی ہے اور بچوں کو مونگ فلی کا سیون کرایا جانا چاہیے جس سے ان کی یاد داست اچھی ہو اور ان کا سواست بہتر ہو جیدہ سستی ہونے سے لوگ آسانی سے ذکریت سکتے ہیں بچوں کو اس کا پڑھائی میں بھی فائدہ ملے گا آپ کا نام جاننا چاہوں گا جی میرے نام باپٹر دیپتی ہے مونگ فلی کے کیا کیا فائدہ ہیں مونگ فلی بہت اپیوگی ہوتی ہے یہ گریبوں کا باداملی کہی جاتی ہے اور شریر میں جو بھی ہمارے انٹی اکسیونٹ کا کام کرتی ہے جو ہمارے گندگی ہوتی ہے شریر سے اس کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے ہردے روگوں میں بہت اپیوگی ہے گیس، ایسوڈیٹی اور یاد داشت کے لیے بہت اچھے مانی گئی ہے اور جو ڈپریشن کے پیشننٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا بہت اپیوگ کیا گیا ہے آنکھوں کے لیے اور اس میں بیٹامین ای پھرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے جس سے کی یہ توجہ کے لیے اور بہت سی بیماریوں میں لڑنے میں ہماری شایتہ کرتی ہے اگر ہم اس کو ڈیلی اپنے روٹین میں شامل کریں تو یہ بہت اپیوگی ہے موسیقی